محترم سامین اکرام اور محترم ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک نئی کتاب کے ساتھ حاضر خدمت ہوں جس کا نام ہے انسانی زندگی پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر انسانی زندگی پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر یہ اردو میں اس کا نام ہے اوریجنل کتاب جو مولانا لکھے تھے وہ عربی میں لکھے تھے اس کا نام تھا مازا خسر العالم بینحتاط المسلمین مازا خسر العالم دنیا کا کیا نخصان ہوا بینحتاط المسلمین مسلمانوں کے زوال سے تو مولانا خود ہی جو ہے پھر اردو میں لکھے انسانی زندگی پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر عربی میں مازا خسر العالم ہے اور اردو میں انسانی زندگی پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر انگلیش میں بھی ہے اسلام and the world اس نام سے اس کے رائٹر جو ہیں مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ یہ سمجھے کہ اسی پائے کی کتاب ہے جس طرح مولانا سید ابو العالی مودودی رحمت اللہ علیہ کی کتاب الجہاد فی الاسلام ہے کہ ماسٹر پیس ہے اور اپنی بہت کم عمر میں لکھے تھے اسی طرح مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ کے بھی یہ ماسٹر پیس کتاب ہے اور جہے بہت ہی کم عمر میں لکھے تقریباً تیس سال کے اندر اندر جہے مولانا یہ کتاب لکھ چکے تھے عربی میں اور پھر اردو میں اور اس کتاب کے شہرت جو ہوئی ہے خاص طور سے جب دوسرے ایڈیشن میں اس کتاب کے زینت بنی ہے اخوان المسلمین کے جو ماہ ناس شخصیت مولانا سید قطب شہید رحمت اللہ علیہ جن کو 1966 میں جہے فانسی کی سزا دے دی گئی تھی جمال عبدالناصر کے ذریعے سے تو انہوں نے ان کا مقدمہ لکھا تھا تب آپ اندازہ کیجئے اس کتاب کیا ویلو رہی ہو اور اس کے بعد تو یہ اتنی کتاب جہے یہ پاپلر ہوئی ہے کہ جس زمانے میں ہندوستان وغیرہ میں گاڑیوں میں جہے گانے وغیرے کی کیسے ٹکھنا جہے لوگ لازمی اور پسند کرتے تھے تو عالم عرب میں اس زمانے میں جہے گاڑی کے سامنے جہے یہ کتاب جہے آپ کو ضرور ملتی اور رکھنا پسند کرتے تھے یہ اتنا زیادہ ہے کیونکہ عالم عرب کو ہی سامنے رکھ کر کے مولانا جہے یہ کتاب تحریر فرمائے تھے کیونکہ انہی کو اللہ تعالی نے دنیا کی قیادت کے لئے سب سے پہلے جہے چنا تھا امت کی نکولیس ہوئی تھے اور انہی کے جہے غفلہ درکاہلی کے وجہ سے یہ معاملہ آیا تو انہی کو پہلے بھولا ہوا سبق یاد دلانے کی کوشش کیے تھے تو اس لحاظ سے جہے مولانا جہے وہ ہندوستان کے جہے یوپی صوبہ جہے وہاں ایک جہے شہر ہے رائی بریلی تو وہاں کے رہنے والے تھے اور انہیستہ تیرہ یا چودہ میں پیدا ہوئے تھے اور پھر اس کے بعد جہے مولانا جہے گھری پہ تعلیم حاصل کیے اور اس کے بعد جہے آلہ تعلیم کے لیے ندبت العلمہ لکھنو آگئے تھے جو مولانا شیولی رحمت اللہ علیہ قائم کیے تھے بلکہ اس کو ترقی دیئے تھے اور اس کے بعد جہے آخری عمر میں تو سمجھے گے پوری زندگی جہے ندبت العلمہ لکھنو کے لیے وقف کر دیئے اور مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کے جس طرح انیس سوناسی میں جہے شاہ فیصل ایوارڈ ملا تھا عالم اسلام میں سب سے بہترین خدمت کرنے کے لیے اسلام کی تو سیکنڈ نمبر پہ جو ای نام ملا تھا وہ مولانا کو بھی ملا تھا مولانا سید ابو الحسن علیمیہ ندبی رحمت اللہ علیکم اور انیس سو جہے نینانوے میں اکتیس دسمبر انیس سو نینانوے میں انکہ انتقال ہو مجھے یاد ہے میں مدرسے میں پڑھ رہا تھا تو خبر آئی تھی تو ہر آنکھ عشقبار ہو گئی تھی ہم نے تو بچے تھے تو اتنا سمجھے بات نہیں آئی لیکن پورا ایک طرح سے ہندوستان ہل گیا تھا تو اس لحاظ سے مولانا تو کافی جہے کتابیں لکھیں تقریباً چار پانس کتاب ہیں لیکن اس میں جہے سب سے اول نمبر اگر ہے تو یہ اسی کہ ہے انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوان کس ان کی ایک اور کتاب مجھے بہت پسند ہے وہ ہے نقوش اقبال اقبال کے بہت بڑے شہدائی تھے بہت بڑے اشارے تھے اور بہت بہترین انداز میں ان کے اشار کے تشریح کرتے تھے اور ان کے اور ایک کتاب کی جو سٹھ ہے چار پانچ جلدوں میں ہیں وہ تاریخ دعوت و عظیمت تو وہ تو انشاءاللہ میں آلکھ سے تعرف کراؤں گا تو یہ کتاب پڑھنے کے لائے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے خیر الجلیس فی الزمان القتاب دنیا میں اگر بہترین دوست کوئی ہے تو وہ کتاب ہے اب مسلمان اسی حدیث پر عمل کرنا چھوڑ دی جس کے وجہ سے یہ رسوہ ہوئے تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ اچھی چی کتابوں کا مطالعہ کر رہے ہیں خریدنے کی کوشت کر رہے ہیں اس کو بھر عمر رکھیں تاکہ بچے کبھی نہ کبھی تو مور بنے تو اس کو پڑھنے کی کوشت کریں اور پھر اپنے ذہن کے غزہ کو فراہم کریں جس طرح پیٹ کی غزہ اناج ہے اس طرح اقل کی غزہ علم ہے اور علم کے سرچشمہ وہ کتاب ہے اس لحاظ سے ہم لوگوں کو کتاب سے پھر سے دوبارہ تعلق گستوار کرنا ہوگا تاکہ ہم دنیا کی قیادت و سیادت کر سکیں اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنے فرائض منصفی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں